بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس پیغام کے ذریعے سے میں پاکستان کے عوام پی ڈی ایم سے وابستہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں بالخصوص جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تمام کارکنوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ سنوار کے روز سپریم کورٹ کے باہر پرامن احسجاج ریکارڈ کرانے کے لیے باروقت پہنچیں صبح و نو بجے تک قافلوں کو شہرہ دستور پر پہنچ جانا چاہیے تاکہ ایک قوبی یکجہتی قائم کی جائے اور جس طرح ہمارے سپریم کورٹ نے یا ان کی تین رکھنی بینچ نے اور پھر ان کے زیر اثر ہائی کورٹ کے ججوں نے جس طرح مجرم کو تحفظ دیا ہے جس طرح اس کے جرم کو تحفظ دیا ہے اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک کی اداروں کا تحفظ کرنا ہے ان کی بگاڑ کو ہم نے سیدھا کرنا ہے یہ پاکستان کے عوام کے غریب لوگوں کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور آج وہ آئین کو بھی پامال کر رہے ہیں قانون کو بھی پامال کر رہے ہیں عدالتی روایات کو بھی پامال کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یک طرفہ طور پر ایک مجرم کو تحفظ دینی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ان کو وی آئی پی پروٹیکول دے رہے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تاکہ آئندہ بھی وہ جرائم کریں تاکہ آئندہ بھی وہ ملک کی معیشت کو تباہ کریں تاکہ آئندہ بھی وہ ملک کو اس قدر کمزور کرے کہ ملک پارا پارا ہو جائے ایسی سازشوں سے ہم پہلے بھی نمٹے ہیں میدان میں رہے ہیں اور آج ایک بار پھر ضرورت پڑی ہے کہ ہم عوام کو اور کارکنوں کو ہر طرف سے دعوت دیں کہ وہ یہاں پہنچیں انصار الاسلام کے رضاکار اور سالار یہاں پر نظم کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پہنچیں اور میں ملک بھر کے وہ کلاسی بھی درخواست کرتا ہوں گے سینئر وقالا سے جونئر وقالا سے کہ آج قانون کو تحفظ دینا ہے قانون کی باردستی کی ایک جنگ لڑنی ہے آئین کی باردستی کی ایک جنگ لڑنی ہے جب آپ نے ہمیشہ اس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آئین اور قانون کی باردستی کے لیے کردار ادا کیا ہے آج ایک بار پھر اس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ آپ میدان میں اتریں اور اس اپیل پر لبیگ کہتے ہوئے آپ یہاں پر اس احتجاج میں شریک ہوں اور خاص طور پر جمعیت لائر فورم کے وہ کلاسے بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ وہ فوری طور پر اس دعوت پر لبیگ کہیں اور اس احتجاج میں شریک ہوں ملک کے ہر طبقہ فکر سے اپیل کر رہا ہوں عوام کے ہر طبقے سے میں اپیل کر رہا ہوں ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں اور اس کو ایک قومی احتجاج میں تبدیل کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اداروں کی اس طرح براہ ربی اور ان کا جانبداری اور اپنی اختیارات سے تجاوز اس پر قوم ناراض ہوتی ہے قوم اس پر احتجاج کرتی ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہم اس شہرہ دستور پر اکٹھے ہوں گے اور مضبوط پیغام دیں گے کہ عدالت اپنے اس رویہ سے پاز آ جائے و آخر دعوانا دے الحمدللہ رب العالمين